اسلام ایکم سٹورنٹ ڈکٹر تیمینا نظیر ہے آج ہم فیزیولوجی کا لیکچہ سٹارٹ کرتے ہیں جس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ کے جو سیل کی ریپرڈکشن ہے اس میں کون کون سیمنٹ انوالمنٹ ہے اس کے علاوہ آپ کے جو جنیٹک ریگولیشن انزیمنٹک ریگولیشن ہے وہ کیا ہے تو آج کا لیکچہ سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا چکٹر ہے جنیٹک کنٹرول آف پروٹین سنسی سیل فنکشن انڈ سیر پروڈکشن ٹھیک ہے ہمارا لیکچہ نمبر 11 ہے اپنا لیکچہ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم نے دیکھنا ہے کہ جو آپ کے ڈی این اے کی اندر جو ٹرانسکرپشن ہو رہی تھی ٹرانسکرپشن سے آر این اے فورمیشن ہو رہی تھی اس کو پرموٹر سائٹ کے ذریعے سے اور کون سے میکنزم ہے جس کے درو ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو ہم نے ابھی پرموٹر سائٹ کے لاس لیکچہ میں پڑھی کہ سپیسیفک سائٹس ہوتی ہیں آپ کے ڈی این اے کے اوپر ارینج جو کہ آپ کے جو ٹرانسکرپشن کے پروسس ہے اس کو ریگولیٹ کر رہی ہوتی ہے اور جو ریگولیشن ہے جو کنٹرول ہے وہ پرموٹر سائٹ کے درو کس طرح ہو رہا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وریشن ان دی بیسک میکنزم فور دی کنٹرول آف دی پرموٹر ہیو بیندسکورد وید ریپیڈیٹی ان دی پاس دو ڈیکرز ویداؤت گیویم دیٹیل لیتس لیس سم آف دیم تو انہوں نے کہا ہے پچھلے دو دہائی میں اس پرموٹر سائٹ کی جو کنٹرول میکنزم ہیں وہ فاؤنڈ ہو ہیں اب ان کو وہ کیا ہیں وہ ہم ابھی دیکھتے ہیں پرموٹر is a frequently controlled by transcription factor located elsewhere in genome پورے آپ کے جنوم کے اندر پرموٹر سائٹ کہاں پہ بھی موجود ہو چاہے شروع میں چاہے درمیان میں چاہے دو سینٹی میٹر جیسے بھی موجود ہو جہاں پہ بھی ہو اس کا کام کیا ہے کنٹرول کرنا transcription factors کو that is the regulatory gene causes the formation of regulatory protein that in turn act either as activator or repressor of transcription اب دیکھو جیسے یہ جو پرموٹر سائٹ ہے وہ regulate کرتی ہے transcription factor کو تو اسی طرح یہ کیا کرتی ہے کہ کچھ regulatory gene بناتی ہے جو کہ regulatory protein بنا رہے ہوتے ہیں اب یہ جو regulatory protein بن رہی ہے یا وہ activate کرے گی آگے جاگے transcription کے process کو RNA formation کو یا repress کم کر دے گی ٹھیک ہے تو پرموٹر سائٹ کا function کیا ہوا کہ وہ پورے genome کو control کر رہی ہے کس طرح کہ اس نے regulatory gene بنائی جو کہ فردر آگے جا کے regulatory protein بنا رہے ہیں ٹھیک ہے many different promoters are controlled at the same time but same regulatory protein بازگات یہ ہوتا ہے کہ different side پر پرموٹر موجود ہوتے ہیں اور ایک ہی protein ان سب کو regulate کر ٹھیک ہے same regulatory protein ان سب کو regulate کریا ہے in some instances the same regulatory protein function as an activator for one promoter and repressor for another promoter اب یہ جو regulatory proteins تھیں جو regulatory genes سے ملکے بنی تھی وہ اس طرح بھی کر سکتی ہیں کہ ایک ٹائم پہ بہت سے promoters کو control کر رہی ہیں یا اگر ایک promoter کو activate کر رہی ہیں تو دوسرے promoter کو deactivate کر رہی ہیں یا اس کی activity کو رو کر رہی ہیں repress کر رہی ہیں ٹھیک ہے some protein are controlled not at the starting point of transcription on DNA strand but further along the strand بعض protein کیا ہوتی ہیں وہ بالکل starting point پہ DNA کی transcription کو control نہیں کر رہی ہوتی تھوڑا وہ دور جا کے اس کو control کرتی ہیں sometime the control is not even at the DNA strand itself but during the process of the RNA molecules in the nucleus before they are released in the cytoplasm rarely control might occur at the level of protein formation in the cytoplasm during the RNA translation by the ribosome اب ادھر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ جو DNA کا strand ہے ادھر ہی سارا control یہ regulatory protein کر رہی ہوں بازگر یہ بھی ہوتا ہے کہ DNA سے جب RNA بن رہا ہے ٹھیک ہے RNA بن گیا ہے تو RNA جب بننے کے بعد سائٹو سول کے اندر جائے گا سائٹو پلازم کے اندر جائے گا اس point پہ بھی ہم RNA کی جو processing ہے اس کو control کر سکتے ہیں اب RNA کی DNA سے RNA کے بننے کے بعد ہم RNA سے جو پروٹین کا بننا ہے RNA سے جو پروٹین کا ribosomes کے اندر بننا ہے اس point پہ بھی یہ regulation possible ہے ایسا نہیں ہے کہ بس DNA کے ہی لیبل تک یہ محدود ہے In nucleated cell the nuclear DNA is packaged in specific structure unit the chromosomes within each chromosome the DNA is wound around the small protein called histones which in turn are held tightly together in compact state by still other protein ادھر یہ بات بتائی ہوئی ہے کہ جتنے بھی nucleated cell ہیں اس کے اندر DNA موجود ہوتا ہے DNA آپ کو بتائے کہ helical form میں ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اتنا جوڑا ہوتا ہے مرج ہوتا ہے تو یہ بہت کم space occupy کرتا ہے اب یہ سارا جو ایک دوسرے کے اردگید لپٹا ہوتا ہے وہ specific protein کو utilize کرتا ہے جس کے بولتے ہیں histone سمجھو کہ DNA کو wrap کرنے کے لئے درمیان میں ایک سینٹر چاہیے وہ کیا ہے histone histone کے اردگید DNA tightly پیک ہو جاتا ہے as long as the DNA is in this compact state it cannot function to form RNA جب تک DNA اپنی اس حالت میں رہے گا compacted رہے گا تو RNA نہیں بن سکتا ہے RNA بنانے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا DNA کو uncoil کرنا پڑے گا DNA کو کھولنا پڑے گا DNA کے جو sides ہیں اس کو expose کرنا پڑے گا تو ہی RNA formation ہوتی ہے Even then specific transcripter factors control the actual rate of transcription by promoters in the chromosome تو بہت سے transcription factors موجود ہوتے ہیں جو transcription کے process کو control کرتے ہیں thus still higher order of the control are used for establishing proper cell function تو بہت زیادہ control mechanism میں چاہیے سیل کے functioning کو perform کرنے کے control نہیں رہے گا تو آپ کے جتنے بھی سیل آئے ہیں زیادہ پرڈیوس ہوں گے یا نہیں پرڈیوس ہوں گے زیادہ پرڈیوس ہوں گے تو سیل کینسر ہو سکتا ہے اور اگر کم پرڈیوس ہوں گے تو وہ پروپر فنکشن نہیں کرے گا ان ایڈیشن سیگنل from the outside the cell such as some of the body's hormones can activate specific chromosomal areas and specific transcription factors thus controlling the chemical machinery for the functionals can be controlled is not surprising so so یہ سارے کنٹرول کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کے جو amino acid derivative جتنے بھی intermediate substrates سے ہیں carbohydrate protein metabolism اس کو کنٹرول میں رکھا جائے بھی اچھا câھ شخص اندر کچھ اندر سپس اندر آپ کو مرتب کبھی ٹھیک ہے دہز انزائم رگولیشنی پیزنٹ آس سیکنڈ کٹیگری افرکنیزم بائی بیشل باکر می کل فنکشن کان بکنٹرل تو آپ کے سال کا جو فنکشن کنٹرل ہے وہ کیا ہے کہ آپ کے انزائم کے تھوہ رہا ہے ون کان راڈیلی ریکنیزی دی امپورنس او اینکیو اٹھوٹنگی دی فرس تو بعض جو سائٹس ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ آپ کے انزائم کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہیں بعض انکٹیویٹ کر دیتی ہیں انکٹیویٹ کر دیتی ہیں انکٹیویشن کا کیا فائدہ ہوگا کہ جو بیسٹ مٹیریل ہے وہ پروڈیوشنی ہوگا انزائم انہیویشن is another example of negative feedback it is responsible for controlling انٹرسلولر concentration of multiple amino acid purine, bimidine, vitamin and other substances تو آپ کی ایک اور process ہے جس میں ہم انزائم activation کی بجائے انزائم انہیویشن کو دیکھتے ہیں انزائم انہیویشن کیا ہے ایک negative feedback control ہے نیگٹیویٹ بیڈبیک control ہم نے first chapter میں پڑھا تھا وہ کیا ہوتا ہے کہ اپنی ہی concentration اس کو کیا کرتی ہے روک دیتی ہے نیگٹیویٹ 180 ڈگری کے change پہ آپ کا جو پروسیس ہے وہ انہیویٹ ہو جاتا ہے فرض کریں کہ ایک concentration ہے جو بڑھتی جاری بڑھتی جاری اس کا بڑھنا کیا ہوگا ایک negative signal ہوگا کہ اب اس کو روک دیا جائے ٹھیک ہے اب انزائم انہیویشن کی بات کریں سم کیمیکل سبسٹیٹ فرم ان سیل have direct feedback effect in the inhibiting of specific enzyme system that synthesize them تو بہت سے ایسے سیل کے اندر substances ہیں جو اپنی ہی production کو خود ہی روک رہے ہوتے ہیں almost always synthesized product act on the first enzyme in sequence تو جو سب سے پہلا product ہے وہ اپنے سب سے پہلا enzyme کو effect کرتا ہے rather than on the subsequent site usually bind directly with enzyme and causing an allosteric confirmation change that inactivate it تو enzyme inhibition میں کیا ہے کہ جو activating site ہے allosteric confirmation change کا مطلب ہے کہ جو receptor site ہے جہاں آکے enzyme نے attach ہونا تھا اس کی بجائے وہ کسی اور جگہ attach ہو کے کسی اور inactive جگہ پہ attach ہو گیا اور وہاں جا کے اس نے structure کے اندرہ ایسا change لایا ہے کہ اس کا کوئی use نہیں اس کی وجہ سے کوئی new product بن نہیں سکتی کوئی new chemical process ہو نہیں سکتا تو اس طرح enzymatic inhibition کیا ہوتی ہے کہ ایک ہی جو substance ہے اس کی جو production ہے وہ اس طرح رک جاتی ہے کہ enzyme اس کے receptor site پہ attach ہونے کے بجائے اس کے کسی دوسری site پہ attach ہو جاتا ہے enzyme activation enzyme activation میں کیا ہے enzyme that are inactive often can be activated when needed جب جب ضرورت ہوگی enzyme کو activation کی تب وہ activate ہوگا اور یہ جو activation ہے کس طرح ہوتی ہے کہ فرض کرو اب ATP یہ ہے آپ کی باڈی میں ختم ہو رہا ہے اب ATP کے end product کیا تھا cyclic adenosine monophysrate ٹھیک ہے اب جیسے ہی باڈی کے اندر cell کے اندر camp cyclic adenosine monophysrate کی concentration increase ہوتی جائے گی تو یہ کیا کرے گا کہ یہ ایک signal create کرے گا کیا کرے گا کہ ATP بنا ہاں پھر the presence of this cyclic AMP in turn immediately activate the glycogen splitting enzyme phosphorylase liberating glucose molecules that are rapidly metabolized and their energy used for the replenishment of the ATP store اب ادھر یہ بات بتائی ہے کہ اگر ATP کے end product cyclic AMP موجود ہے تو یہ کیا کرے گا یہ ایک signal generate کرے گا enzyme activate کرنے کے لئے کون سے enzyme کو ایسے enzyme کو جو glycogen کو توڑ کے glucose میں convert کرتا ہے phosphorylase تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ جب glycogen سے glucose بنا رہا ہوتا ہے تو اس دورانیے میں جو energy release ہوتی ہے وہ جو cyclic AMP وہ جلدی سے absorb کر کے ATP کی concentration واپس maintain کر لیتا تو اس طرح enzyme کی activation ایکٹ کرتی ہے another interesting instance of both enzyme inhibition activation occurs in formation of purine pyramid اب ایک دوسرے ایکزمپل ہے body کی کی انزائیم انہیبیشن ایکٹویشن اس ریگولیشن پروسیس کے درہو آپ کی پیورین اور پیورین بن رہی ہوتی ہے کس طرح بن رہی ہوتی ہے جو پیورین بن رہی ہے they inhibit the enzyme that are required for formation of additional purine اب پیورین بن رہی ہے تو پیورین کا جو انزائیم ہے وہ کیا کرے گا پیورین کی concentration کو بنانے کی وجہ ہے پائرامرڈین کی concentration کو بنا دے گا مطبع یہ ایک دوسرے کو cross feedback کے تھو نمی ریگولیٹ کرتے ہیں پیورین کی ثمان پر یہ ہے کیwnکہ پیورین ہے پائرامرڈین کے ساتھ اٹائچ ہونا ہے ڈین نے کے بیسیز بنانے کے لیے تو حلاتように بنانے کے لیے پیورین پائرامرڈین کے ساتھ تٹھاچ ہونا تَفیورین جب پڑے گی تو پیورین ہوتی تہتے بڑھا دے پائرامرڈین اگر انھیبٹر ہو رہی ہے تو و pessimی پیورین کی انزائم کو ایکٹویٹ کر دے گی کی Bas ways بھی پرمدین انہیبیٹ دیر اون انزائم بھرٹ اکٹیویٹ دی پیورین انزائم مطلب اگر اپنی انزائم کو اکٹیویٹ کر کے پرمدین کو اکٹیویٹ کر دے گی اور اگر پرمدین بھرٹ بھرٹ اکٹیویٹ کر دے گی اس طرح ہی کروز فیڈ بک کے درہو چلتے ہیں اور اپنی جو قانٹیٹی ہے اس کو منٹین رکھتے ہیں اب بات آتی ہے اس کی پوری سمری کی سمری میں ہم نے کیا پڑا ہے دو طرح کے میکنیزم آف کنٹرول ہیں ایک جنہٹک ریگولیشن ایک انزیمیتک ریگولیشن دونے سال سال چر رہے ہوتے ہیں جین کینی بی آئیدھر ایکٹویٹید اور انہیبیٹید اور آئیدھر ایکٹویٹید اور انہیبیٹید جیسے جینز ہم ایکٹویٹ و انکٹویٹ کر سکتے ہیں اسی طرح انزیم بھی ایکٹویٹ اور انکٹویٹ ہوتے ہیں these regulatory mechanism most often function as feedback control system that continually monitor these cells by chemical composition and make correction as initially تو جہاں جہاں جتنی اس کی quantity need ہوتی ہے اتنے اتنی اس کی formation ہو جاتی ہے جہاں نئی نید ہے وہاں پہ اس کی inhibition ہو جاتی ہے but on occasion substances from without the cell especially some of the hormone discussed throughout the text also control the intracellular biochemical reaction by activating or inhibiting one or more intracellular control system تو ایدھے سیمپل کو بات کریں کہ hormones بھی آپ کے باڈی کے فنکشن کو کنٹرول کرتے ہیں اب ڈی این اے جنیٹک سسٹم کے بارے میں پڑھیں تو جب بھی سیل نے ریپیوڈیوش کرنا ہوتا ہے جب بھی ایک نیا سیل بننا تھا تو اس سے پہلے ڈی این اے کیا کرتا ہے اب کیونکہ ڈی این اے جنیٹک سسٹم کا مین پارٹ ہے تو یہ اپنی ڈیپلیکیشن کرواتا ہے ڈیپلیکیٹ ہوگا یہ اس کے ریپلیکہ بنے گا تو ہی آگے آپ سیل کی جو نیکس سیل کی جو ریپروڈکشن ہے وہ پسبل ہو سکے گی آج کنٹرول کنٹرول سیل ریپروڈکشن سیل ریپروڈکشن is another example of ubiquitous role that ڈی این اے جنیٹک سسٹم play in life processes تو یہ بہت ایمپورٹنٹ فنکشن پر فرم کرتا ہے آپ کی life process میں جین اے ریگلیٹیو میکنیزم ڈیٹرمین گروہ کارٹریسٹک سیل اور سیل اور سیل ویڈی اے جین کنٹرول ریگلیٹیو میکنیزم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ سیل کی خصوصیات کیا ہیں سیل کی پروپٹیز کیا ہیں اس کے علاوہ کب ہم نے سیل کو ڈیوائٹ کرنا ہے نیم سیل بنانے کے لیے تو یہ سارا آپ کا جنیٹک سسٹم ہے جنیٹک سسٹم کنٹرول ہے جنیٹک سسٹم کنٹرول ہے جنیٹک سسٹم کنٹرول ہے جنیٹک سسٹم کنٹرول کے اندر آ رہا ہے اگر ہم لائف سائیکل کی بات کریں سیل کے تو دی لائف سائیکل آف سیل اس دی پیریڈ فرم سیل ریپوڈکشن نیکس سیل ریپوڈکشن ایک سیل کے بننے سے دوسرے سیل کے بننے تک کا جو فیز ہے اس کو کیب ہوتے ہیں لائف سائیکل آف سیل تو بیسیکلی یہ کتنے آرز کا ہوتا ہے یہ 10 to 30 آرز کا ہوتا ہے ٹھیک ہے it is terminated by series or distinct physical event called mitosis اب یہ اپنی final stages میں کس طرح پہنچتا ہے mitosis کے پروسس کے طرف mitosis کے پروسس میں کیا ہوتا ہے کہ نئے سیل بن رہے ہوتے ہیں the actual stage of mitosis is have last for 30 minutes تو بسیکلی جو mitosis کا پروسس ہے وہ 30 minutes کا ہوتا ہے so more than 95% of life cycle of even rapidly producing cell is represented by interval between mitosis کا interface تو mostly جتنا بھی mitosis تو ہے نا سیل نا دبائید ہو جانا تو جتنا بھی سیل کا جو 95% پارٹ ہے وہ interface جو دو mitosis کے درمیانی فاصلہ ہوتا ہے نا interface جس میں سارے apparatus نے بننا ہے جتنی بھی genetic control ہے وہ نا تو یہ interface کے درمیان ہو رہا تھے except in special condition of the rapid cellular production inhibitory factor almost always low or stop the uninhibited life cycle of the cell therefore different cell of the body actually have life cycle period that vary from as little as 10 hours for highly stimulated bone marrow cell to an entire lifetime of the human body for nerve cell اب دیکھو کچھ سیل ہوتا ہے یہ سیل ٹو سیل ویری کرتا ہے کہ ایک سیل کتنی دیر میں دیپروڈیس کرے گا اگر ہم bone marrow کی بات کریں bone cells کی بات کریں bone cells کی بات کریں تو وہ بہت زیادہ اگر ایکٹیویٹیڈ ہوتا ہے تو وہ 10 hours لیتا ہے 30 hours کی بجائے اور بعض جیسے nerve cells وہ اگر ڈیمیج ہو جائیں تو وہ اپنے repair کے لیے اپنے new reproduction کے لیے اب ٹو لائف ٹائم پورے زندگی کا وہ ٹائم لے سکتے ہیں ایک نیا سیل بنانے کے لیے تو یہ depend کرتا ہے آپ کی سیل کی functioning کے وہ کس طرح ایکٹیویٹیڈ ہے سیل reproduction کی بات کریں begin with replication of dna تو سب سے پہلے dna ڈبلیکیٹ ہوگا dna ڈبلیکیٹ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ dna کا جو پورا پورا strand ہے وہ اپنی copy بنا دے گا the dna begin to duplicate some 5 to 10 hours before mitosis mitosis کے process کے شروع ہونے سے پانچ سے دس گھنٹے پہلے dna ڈبلیکیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ چار سے آٹھ گھنٹے میں complete ہو جاتا ہے تو اس طرح آپ کے پاس دو dna کی copies آ جاتی ہیں ٹھیک ہے these replicas become the dna in the two new daughter cells that will form and mitosis اب یہ جو دو new replicas بنے ہیں انہوں نے آگے جو new cells بنے ہیں ان میں جا کے ڈیوائیڈ ہو جانا ہے جب ڈیوائیڈ ہو جانا ہے جیسی dna کی copies بن جاتی ہیں تو ایک دو گھنٹے بعد mitosis کا process start ہو جاتا ہے mitosis کے process start ہوتے ہی سیل کیا ہوتا ہے جو ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اب کچھ فیکٹرز ہیں chemical and physical factor اور dna replication ہم نے دیکھا ہم نے دیکھا کہ سیل کو سیل کو ڈیوائیڈ ہونے سے پہلے dna کو ڈبلیکیٹ کرنا پڑا ہے اب dna کو ڈبلیکیٹ کرنے سے پہلے جو فیزیکل اور chemical events ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں کہ سب سے پہلے دونوں جو dna کے strand ہیں number one پہ وہ strand of dna in each chromosomes are replicated ہر جو chromosomes کا dna وہ replicate ہوگا احسان ہی ہوگا کوئی ایک پارٹ ہو both entire strand of dna helix are replicated from end to end پورا ایک پورا کا پورا dna helix کا پہ ہی ہوتا ہے نہ کہ اس کے کچھ پارٹ the principal enzymes for the replicating dna are complex of multiple enzymes are dna polymerase اب dna کو replicate کرنے کے لئے dna polymerase آتا ہے نہ کہ rna polymerase ٹھیک ہے اور dna کی unit کو bind کرنے کے لئے dna ligase ہوتا ہے جو کہ phosphate bond کو utilize کرتے ہوئے dna کی nucleotide کو آپس میں bind کرتا ہے formation of each new dna strand occurs in simultaneously 900 segments along each of the two strand of helix until the entire strand is replicator اب یہ جو dna کی formation ہے یہ ہر step پہ ہو رہی ہوتی ہے پورے dna strand میں اب اور جب یہ ہر step پہ بن جاتے تو یہ سارے combine ہو جاتے ہیں dna ligase جیسے یہ بن جاتے ہیں تو یہ جو newly formed dna ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ loose bone بناتا ہے hydrogen bone اب یہ جو bone بنانے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ coil up ہو جاتا ہے coil up ہوتے 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 یہ کیا کرتا ہے کہ پورا کا پورا دوبارہ dense structure بنا دیتا ہے because the dna helix in each chromosomes are approximately 6 cm in length and have million of helix strand تو اس کے total length کتنی ہے 6 cm اور یہ آپس میں اتنا coil up ہوتا ہے کہ یہ حالانکہ اس میں millions کا 30 thousand تک کے genomes موجود ہوتے ہیں تو یہ سب کو ایک سیکس سنٹیمیٹر کے strand کے اندر coil up کر لیتا ہے تو جب new میں بننا ہوگا تو اس نے کہہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو uncoil up کریں اب dna repair کی بات کریں جب جب dna اپنی replication کے دوران اپنی کوپی بنانے کے دوران ڈیمیج ہوگا وہاں وہاں پہ ڈی این اے فورن repair ہو جائے گا پروف ریڈنگ ہو جائے گی اس کی اور اگر یہ نہیں ہو سکی تو آپ کے ڈی این اے لیول پہ میوٹیشن آ جائے گی اور وہ یہ میوٹیشن آگے جا کے ایک کینسر کر سکتی ہے کوئی بوڈی کی مس فارمیشن کر سکتی ہے ڈی این اے پروف ریڈنگ مطاقات ڈی این اے مطاقات ڈی این اے پروف ریڈنگ مطاقات دین مطاقات ڈی این اے پروف ریڈنگ جیسے دینی کا ریپی کا بنا اور مطاقات کی سوڑا پروف ریڈنگ کا پروسیس ہوتا ہے جو ایک خراب ڈی اے تھک کرنے کے لیے that is wherever the inappropriate dna nucleotide have been matched up with nucleotide or original templates and special enzyme cut out their defective areas so specific قسم کے enzyme ہوتے ہیں جو کہ defective areas کو cut کر کے اس کو اس کی بجائے complementary nucleotide add کر دیں گے dna میں ٹھیک ہے this is achieved by same dna polymerase dna ligase are used in the replication اب یہ dna polymerase or ligase یہ ایکٹویٹی پرفرم کر رہیتے ہیں اس پروسیس کو بولتے ہیں dna proofreading because the repair and proofreading the transcription process rarely makes a mistake but when a mistake is made that is called mutation اسی لیے بہت کم ہے کہ کوئی آپ کا یہ mutation کا پروسیس ہو سکے کوئی repair ہو سکے ڈیمیج ہو سکے تو کیونکہ ڈیمیج کو فوراں کور کرنے کے لیے پروسیس ہو جاتا ہے اب یہ جو mutation ہے یہ سیل ڈیت کو بھی ڈکاز کر سکتی ہے تو تھارٹی تھاؤزنڈ آپ کے جینز ہیں ان سب کو کی جو جو mutation ہے وہ possible نہیں ہے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ وہاں پہ پروسیس ہو رہتا ہے a Kromosomes & their applications The DNA happened of the nucleus are�이 packaged in chromosomes The human cells contain forty six chromosomes arranged in twenty three pairs تو ادھر انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس 23 پیرز ہیں جس کے اندر 46 کروموسومز ہیں اب یہ سارے کیا کرتے ہیں کوپی ہوتے ہیں کوپی ہونے کے بعد اور کوپی ہونے سے پہلے یہ سارے کس کے اوپر اٹھا جاتے ہیں ہسٹونز کے اوپر ہسٹونز پیسیفک پروٹین ہے لیکٹو پوزیٹیو جس کے اوپر انہیں کہ سارے جو کروموسومز ہیں ایک کسی کو ٹریکلی پیکج کیا ہوتا ہے اس کے بعد ان کی کوپی ہوجاتی ہے کوپی ہونے کے بعد یہ کیا کرتے ہیں کہ کوپی ہونے سے پہلے یہ خود کو ڈی کنڈینس کریں گے کھول دیں گے کھولنے کے بعد کیا ہوگا کہ ایکٹیویٹر انہیبیٹر انزائیم ان کے اوپر ایکٹ کریں گے اور آپ کے جو سیل کو فردر نیو جو سیلز ہیں اس میں کنورٹ کرنے کے لیے ڈی ای نے کوپی ہوگا اور ڈی ای نے سے مائٹوسیس کے پروسس بنانے کے لیے ہر جو ڈی ای نے کی کوپی ہے وہ فردر نیکسٹ ون کے اندر چلی جائے گی ٹھیک ہے تو یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر اسی کو ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں کہ سیل پہلے ہم نے یہ پڑھا اس کے بعد ہم سیل کی مائٹوسیس کا پروسس پڑھتے ہیں کہ وہ کون سا ہے تینکیو سو مچ اللہ حافظ